پنچائیٹ ناٹا جو تحصیل کہہ رہا کہ ایک پہاڑی پر واقع ہے علاقہ میں زیادہ تر برف کا موسم ہی رہتا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک یہاں بجلی کا نظام دیکھنے کو نہیں مر رہا ہے جو ابھی تک بجلی کا بلب نہیں دیکھ پائی ہے اور نہیں یہاں پر بجلی کتاریں ابھی تک وار گزار کی گئی ہیں پنچائیٹ میں صرف سولر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن گریب عوام اسے بھی محروم ہے دیکھئے چناب ٹی وی پر آج کے ہماری خاص ریپورٹ 1947 سے لے کر آئی تک ہمیں بجلی یہاں دکھنے میں نہیں آئی تو یہ میں اپنے ایڈنسٹریشن سے کیا کہتے ہیں اپنے ڈی سی صاحب جو ہمارے ڈسٹک آفیسر سے ہیں ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں بجلی دینا بہت ضروری ہے اہم ہے کیونکہ کافی ٹائم سے اتنا عرصے گزر گئے یہاں پر لائٹ نہیں ہے سولر کا استعمال کیا جاتا ہے پہلے بھی گورنمنٹ نے کچھ سولرز دے ہیں وہ بھی گنے چنے ہیں تو آج بھی یہاں لوگ بچارے گریب سولر کا استعمال کرتے ہیں جو گریب ہیں ان کے پاس نہیں ہے سولر بھی نہیں ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی محکمہ نے کسی کمپنی کو ٹینڈر تو دیا ہے لیکن ابھی تک ان کا کام دیکھنے کو نہیں مر رہا ہے دیکھئے جناب ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کے آپ پنچائد ٹانٹا میں آئے اور شانواز میر جو کی پنچائد نمبر ہوں میں اور آپ نے مجھے موقع دیا اور ہم آپ کے اس مادیم سے چاہتے ہیں کہ پورے سینٹر گورنمنٹ تک یہ جو ٹانٹا پنچائد کی آواز ہے یہ پہنچے اور یہ ہمارے آپ سے ریکویسٹ رہے گی کیونکہ انیس سو سنتالیس لے کے آج تک یہاں پہ بجلی کا بلب نہیں جلا ہماری پنچائد کے اندر کم سے کم چھے سو گھر ہے یہاں پہ چھے سو گھروں میں سے صرف اسی سے سو گھروں کو بلب جل رہا ہے پانچ سو گھر جو ہے بغیر بجلی کے یہاں پہ ہیں ہم نے بجلی دپارمنٹ کو بھی مطلع کیا بار بار ڈی سی صاحب کو بھی گورنر صاحب کو بھی یہاں کے پردان منتری صاحب کو بھی ہم نے سپیڈ پورس لیٹر ڈالے ہیں کہ ہماری پنچائد میں بھی جو پانچ سو گھر رہے ہیں ان میں بجلی دی جائے لیکن ابھی تب کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے شلاکہ کمپنی کو جی ٹینڈر دیا ہے اگر شلاکہ کمپنی نے ٹینڈر لیا ہے تو وہ کمپنی کام کیوں نہیں کر رہی ہے اگر وہ کام نہیں کر رہی ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے گورنر صاحب سے وہ ان کا ٹینڈر کینسل کر کے اور ڈپارمیلٹی وہ کام شروع کریں تاکہ لوگوں کو بجلی سوالیات کی بجلی جو ہے تو بجلی مل جائے گی لیکن کمپنی نے ٹینڈر دے کے رکھا کمپنی کام نہیں کرے کہ بیس سال دا سال یا تیس سال آگے تو ہم انتظار اب اور نہیں کریں گے اگر انہوں نے یہاں پہ بجلی کا یہ کام شروع نہیں کیا تو پبلک جو ہے لاغ ڈون کو بھی مند نظر رکھتے ہوئے لیکن پبلک ساری نیشنالی پہ جا کے اور اس کے خلاف جو نارا بازی ہوگی اور درنا ہوگا اور ہم نے بھی الیکشن یہاں پہ ہوں گے چاہے وہ ایم پی کا ہوگا ایم ایلے کا ہوگا یا پنچائیتی ہوگا اور پبلک یہاں پہ جو ہے الیکشن بائی کارٹ کرے گی کیونکہ یہاں پہ نظر انداز کیا ہے یہاں کی عوام جو گربت میں ہیں گریب ہیں اور اس گربت کا ناجہ اس فائدہ اٹھا کے اور ان کو ہمیشہ دبایا جا رہا ہے اور یہاں پہ انہیں بجلی نہیں دے جب انہوں نے دولستی پراجیکٹ میں بھی کام کیا بگلیار پراجیکٹ میں بھی کام کیا اور اوڑی فرسٹ میں بھی اور اوڑی سیکنڈ میں بھی اور دنادی پراجیکٹ میں بھی خود یہاں کے بے روزگار نوجوانوں نے پراجیکٹ میں کام کر کے بجلی کی پیداوار حاصل کی لیکن اس کے باوجود بھی انہیں بلب یہاں پہ نصیب نہیں ہوا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چناپٹی اور میں ہوں آپ کے ساتھ بلال بلیسی آج ہم نے پنچائے ٹانٹا کے ان وارڈوں کا دورہ کیا جہاں پر ابھی تک بجلی جو ہے انیس سو سنتالی سے لے کر ابھی تک جو ہے وہاں تک بجلی نہیں پہنچائی گئی ہے حالیکی مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے سولر کا استعمال تو کر رہے ہیں لیکن جو گریب طبقہ ہے ان کے لئے ابھی تک کوئی بھی سولر کی سہلیہ جو ہے فراہم نہیں ہوئی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک شلاکہ کمپنی کو جو ہے ٹینڈر تو دیا گیا ہے لیکن وہ ابھی تک کام نہیں کر رہے ہیں آپ بنے رہے ہیں چناپ ٹی وی کے ساتھ اور ہم امید کرتے ہیں کہ علاقے کے لئے جو ہے جلدہ جلد بجلی جو ہے فراہم کی جائے گی بنے رہے ہیں چناپ ٹی وی کے ساتھ بلال بھائی یہ ہمارا ایسا علاقہ ہے کہ کیا کہتے ہیں انیس سو سنتالیس سے یہ سننے میں آ رہا ہے ہمارے جو بڑے ہیں دادا لوگ ہیں جو ہمارے کیا بہتے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں ان کا کہنا بھی ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر آئے تک 1992 میری ڈیٹ اپ برتے ہیں بٹ ابھی تک یہاں دیکھنے میں کوئی ڈیویلیپمنٹ نہیں آئی تو یہ وہ علاقہ ہے یہاں پر لائٹ نہیں ہے نہ ہمیں لائٹ ہے آپ دیکھیں گے تو روڈ کا بھی مسئلہ ہے وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے جنگلات کا مسئلہ دیکھیں گے تو وہ بھی خستہالی میں پڑا ہوا ہے اس کے بعد ہمارا کیا بولتے ہیں پانی کے مسائلز ہیں تو وہ بھی ایسا ہے کوئی بھی ڈیویلیپمنٹ یہاں پر کیا بولتے ہیں کسی نے یہاں پر نظر ثانی نہیں کی جتنے بھی یہ کیا بولتے ہیں آئے حکومتیں آئی چاہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن یہاں آیا خود ڈی سی صاحب یہاں اس علاقے کا دورہ کر پائے ہیں یہاں پر آئے ہیں ڈی سی صاحب بھی انہوں نے روڈ کی خستہالی بھی دیکھے انہوں نے علاقے کی نظر ثانی کی یہاں پر کیا کیا حالات ہیں کیا کیا مشکلات لوگوں کو ہیں لیکن ابھی تک کسی کو ٹس سے مس نہیں ہے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی بھی اس دور میں دوہزار بیس چر رہا ہے اس دور میں ابھی بھی ہمیں لائٹ نہیں ہے لائٹ سے علاقہ محروم ہے تو کیا بولتے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ایم جی نیرے گا کی بات آئی یہاں پر لوگ کی تو کیا کہتے ہیں ان کو بھی کسی کو بیس ہزار ڈالا جاتا ہے کسی کو اٹھارہ ہزار اور کسی کو تین ہزار کسی کو دو ہزار افسوس سے کہنا پڑتا ہے بار بار اور پرسو جیسے مجھے ایک بزرگ سے بات چال رہی تھی اس بیماری کے بارے میں کران ٹائن کے بارے میں تو انہوں نے کہا کی یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے یہ تو کوئی آفت ہی نہیں ہے میں نے ان کو کہا افسوس سے مجھے ان کو کہنا پڑا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسی وبا ہے اس کے متعلق بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہی نہیں ہے تو انہوں نے وہاں سے جواب دیا کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو آپ کی بھی اتنی ایج ہے تو آج تک آپ نے کیا دیکھا حکومتیں اتنی آئی سرکاریں آئی تو کس نے کیا کیا ہم پر کس نے کیا گور کیا ہمیں لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے ہمیں ہمارے یہاں کوئی ڈیویلیپمنٹ نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہو یہ بڑی خطرناک ہے اسی بھی خطرناک آنی چاہے ایسا انہوں نے کہا کہ افسوس ہے ہمیں ہماری زندگیاں ختم ہوگی ہماری کتنی یہ کیا بولتے ہیں نسلیں چلی گئی لیکن ہمیں کوئی آرام نہیں دیکھا کوئی اچھا نہیں دیکھا کوئی اچھی ڈیویلیپ نہیں ہو